الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدین السراط والمستقیم صدق اللہ مولان العظیم و صدق رسولہ النبی الكریم الامین و نحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے جو کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ رشتہ ہمارا بالکل نہیں ہو رہا یا ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے یا آتے ہیں تو دیکھ کر چلے جاتے ہیں یا دیکھ بھی جاتے ہیں اور پسند بھی کر جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جناب علی وہ واپس جوابی نہیں دیتے یعنی اس طرح کے معاملات جن جن کے ساتھ ہوتے ہیں یہ آج کا سبق ان دوستوں کے لئے ہے لیکن اس سبق کو پڑھنے سے پہلے یہ عمل کرنے سے پہلے یاد رکھئے گا کہ نماز کی پبندی ہر حال ضروری ہے جس حال میں بھی ہو نماز ضرور پڑھیں ہاں کچھ جناب علی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بینیں بیٹیاں ہوتی ہیں جن کو نماز جس دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی ہیں بے شک وہ تو رب تعالیٰ کی طرف سے ہیں لیکن صحیح ہونے کی وجہ سے نماز نہ پڑھنا نماز سے دور ہونا نماز کے وقت سستی کرنا یہ غلط بات ہے سب سے پہلے نماز کی پبندی لازمی ہے اور ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ کلمہ طیبہ اور گیارہ مرتبہ درود پاک یہ بھی اشت ضروری ہے اور پھر اس عمل کو کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک صاف اور ستھرہ ڈبا ہونا چاہیے وہ اور بات ہے کہ ڈبا پلاسٹک کا ہو یا لکڑ کا ہو یا پھر لوے کا ہو یا جستی کا ہو کسی قسم کا بھی ہو یا ایک ڈبا بنایا جاتا ہے جناب علی گتے کا بھی ڈبا بنایا جاتا ہے گتے کا بھی ڈبا بنا سکتے ہیں وہ گتے ڈبا بنائیں اب اس کے لیے جو عمل ہے نا جو میرا خود کا مجرب ہے کافی لوگ یہ وظیفہ بتاتے ہیں لیکن جو میں بتا رہا ہوں یہ میرا خود کا مجرب ہے اور میں نے خود ہی اس کو ازمایا ہوا ہے ڈبا اگرچہ آپ گتے کا بھی بنا لیں سب سے پہلے اس ڈبے کے اوپر جناب علی بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل لکھیں اور پھر اس کے بعد صورت فاتحہ لکھیں صورت فاتحہ کے بعد صورت کوسر لکھیں یعنی بسم اللہ صریف ساتھ لکھنی ہے سب سے پہلے بسم اللہ لکھنی ہے پھر اس کے بعد صورت فاتحہ لکھنی ہے لفظ آمین لکھنے کے بعد پھر بسم اللہ لکھنی ہے اور بسم اللہ لکھنے کے بعد پھر صورت کوسر لکھیں صورت کوسر مکمل لکھ کر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اس ڈبے کے اندر اس کو رکھ دیں لیکن خوشبو لگا کر رکھیں جس کاغذ کے اوپر لکھنی ہے خوشبو لگا کر اس کے اوپر جناب علی ڈبے کے اندر لکھ کر رکھ دیں اور ڈبہ کئی خاص جگہ پر محفوظ رکھیں کہ جس جگہ سے وہ ڈبہ ادھر ادھر ہیلنا نہیں چاہیے مکمل طور پر اس جگہ پہ وہ ڈبہ پڑھا رہے اور جب وہ ڈبہ ایک جگہ پہ آپ رکھ لیں تو پھر روزانہ کی بنا پر ایک وقت مقرر کر لیں وقت مقرر کر کے روزانہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھ جائے جو مرضی چاہے آپ وقت مقرر کریں اور کوئی بھی نماز مقرر کر کے نماز کے بعد ایک ہی جگہ مقرر کر کے گیارہ مرتبہ درود تنجینہ پڑھنا جس سے درود تنجینہ کہا جاتا ہے اصل درود تنجینہ ہے اور درود تنجینہ گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور وہ ڈبہ وہیں سے ہلنا نہیں چاہیے لگتار وہیں پڑھ پڑھا رہے چاند دن آپ کریں انشاءاللہ رشتوں کی بھیڑ لگ جائے گی گھار کے اور ایک مرتبہ تجربہ کر کے دیکھیں اور اسی طریقے سے اس عمل کو کریں انشاءاللہ عزیز جلد از جلد جس کا رشتہ نہیں بھی ہوتا اس کا بھی رشتہ ہو جائے گی انشاءاللہ عزیز مولا کریم دین مطین کی سماج اطاف فرمائے